موسیقی آدمی بس اس دھوڑ میں لگا ہوا ہے کہ فلم بنانی ہے شاٹ فلم بنانی ہے شاٹ فلم کے علاوہ ڈاکومنٹریز بنانی ہے فیچر فلم بنانی ہے ویب سیریز پہ کام کرنا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہیں سے تو شروعات ہو کیونکہ اگر کام نہیں کریں گی تو غلطی نہیں ہوگی اگر غلطی نہیں ہوگی تو آپ سیکھیں گے نہیں اس دور میں کام کرتے کرتے ہمارے بیچ میں کافی لوگ کافی دوست کافی عزیز جنہوں نے اس چھیتر میں اپنا ایک نام بنایا ہوا ہے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے اور اپنی محنت سے ایک مقام بنایا ہوا ہے حال ہی میں ہمارے جمہو کشمیر میں ایک فلم فیسٹیبل ہوا ہے جمہو فلم فیسٹیبل جو کہ جمہو فلم فیسٹیبل کے نام سے تو ہے لیکن اس کی جو رینج تھی وہ انٹرنیشنل جمہو فلم فیسٹیبل کے طور پہ تھی جس میں فوراں کی فلمیں بھی تھی ہماری سٹیٹ کی بھی فلمیں تھی ہمارے راشتہ ستھرک سے بھی فلمیں آئی ہوئی تھیں لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات ہمیں یہ تب ہوتی ہے جب ہماری مٹی سے لوگ ہمارے مٹی کے جو بچے ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا اور سکھ دیا طور پر ان کا کام سرہا گیا حال ہی میں فلم ہنگر جو کہ بہت سرہی گئی اور اسے پروسکار سے بھی نمازا گیا ہمارے بیچ میں جو شخصیت ہے فلم ہنگر کے حوالے سے نہیں ہنگر میں تو ان کی ایک کنٹریبیشن ہے لیکن اس کے علاوہ ٹیلیویجن کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے فلم کے لیے بھی بہت کام کیا ہے خالی جمہو کشمیر میں نہیں جمہو کشمیر سے باہر بھی اچھے ڈیریکٹرز کے ساتھ کام بھی کیا ہے کچھ دن رنگ منچ سے بھی جڑے رہے کھیلتے رہے رنگ منچ پر تھوڑا سا کیونکہ وہ ایک یہ مانا جا سکتا کہ وہ ورسے میں رنگ منچ ان کے ساتھ تھا ان کے گھر سے تھا ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں آج جو تشریف لائے ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سمیر شرما جسے ہم پیار سے لٹو کہتے ہیں سمیر نے میرے ساتھ کام کیا ہے جب چھوٹے تھے اور اپنی عمر سے بڑے کا رول کیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے فلم لائن جائن کی ایز ایک ڈی او پی ڈی او پی ملو ہم جب بات کرتے تو بڑے مستی سے کہتے ہیں کیمرامین جی کیمرامین ایسی نہیں ہے ہر ایک پوسٹ کی ایک عزت ہے ایک گھریمہ ہے ڈی او پی ہیں بہت اچھے سینومیٹر گرافر ہیں بہت اچھا ایک جو شوٹ کرنے کے لئے ایک سین کا ایمبیس بنانے کے لئے ان کی اندر جو ایک تھرڈ آئے کا کام کرتی ہے ان کی آنکھ وہ ان کے پاس وہ صلاحیت ہے بہت اچھا ہنگر فلم کے پیچھے بھی ان کا ایک ہاتھ ہے کیونکہ ہنگر فلم کے ڈی او پی بھی وہی تھے سمیر جی آپ کا ہماری گریٹ جمو برچل میں بہت بہت سواگت ہے آج ہم شروعات آپ کا دور سارا میں نے دیکھا ہے میرے سامنے اور تھیٹر بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد ایک دم آپ کو فلم لائن اور اس میں سینومیٹیگرافی میں ایسی کیا چیز کیا چیز لگی یا ایسا کیا دیکھا یا ایسا کیا محسوس ہوا کہ یار یہ میرے لئے جگہ ہے سر ماف کرنا ہے سب سے پہلے تو گریٹر جمو کا تھا اور آپ کا اور ممی پاپا کا اشیروات پتب جنہوں نے جینز میں میرے کو کچھ تھیٹریکل ایمبینس بلد میں ایک آنا شروع ہوا پاپا نے آٹ کیا تھا نس ڈی سے ایک چیز میں دکھت ہوئی مرے کو مطب جو چیلنجز آئے ایکٹر کو پیچھے ایک سپیشلیٹی دیکھی میں نے ایکٹر کے پیچھے ٹیم ہوتی تھی آپ کو تھیٹر کرتے دیکھا میں نے مطب آپ بھاگتے رہے لائٹنگ کرتے رہے لوگ ونگ سے بہار آتے ہیں آپ لائٹ پر ڈیزائن کرتے ہیں مجھے لگا یہ زیادہ چیلنجنگ ہے ان فرنٹ اف کیمرہ بھی کیا زمیر اشائی جی کا رول کیا لیکن اس سے پہلے بیچ میں آپ کی بات کو میں واپس کاتا ہوں اے آش جی شبیر مجاہد بشیر قادری ان کا بہت زیادہ دھنے واد کرتا ہوں جنہوں نے میرے کو اشو کشب سے ملایا میری دنیا بدل گی پھر اشو کشب آئے یہ اگر میں غلط نہ ہوں تو حبا خاتون جوا حبا خاتون ایک زیادہ سر تین دن کے بعد میں کھڑا رہا ایز ای سپورٹ بوئے تیسرے دن اشو کشب نے میرے کو الٹا پلٹی ایسا بنچ ہوتا ہے اس پہ آنر کیا کہ بیٹ صرف آج پہلی باری تو مونیٹر دیکھے گا سر میں تین دن رویا بھی ہوں ان سے کبھی بولا نہیں میں نے وہ تمنہ یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایکٹر علی بھی تھا اور بہت اچھے اچھے لوگ تھے ایکٹر پر ایون آپ ننڈا جی اور بہت بہت کریم تھی جینڈ کے کی پوری ان کو دیکھتا رہا یہ دیکھتا رہا کہ لائٹنگ درشفت ہو رہی ہے تب تو ہمیں ایچھا مای کا پتا بھی نہیں تھا دلی سے اس لائٹ کی انتنسٹی کیا رہی ہے لیکن کچھ چیزیں میں نے آپ سے بھی سکھی آب کورس کہ وہ تیٹریکل لائٹنگ وہ کنسپٹ وہاں ایک ویڈ بیلنس بھی ہوتا تھا ویڈ بیلنس ہم سب کو معلوم ہے دور درشن جو جو جوڑے ہیں لوگ وہ ایک تھرموکول کو ویڈ بیلنس کرد تھا وہاں ایک ڈیفرنٹ سنیاری وہاں ایک ڈیفرنٹ سنیاری تھا جینز پہ کمرا بند کر کے آشوک جی ویڈ بیلنس کرد تھا چوتھے دن انہوں نے میرے شیئر کرنے شروع کر دیا ہے ٹیکنیکل سیکرٹ اور وہ سیکرٹس میں نے آج تک کسی سے چھپایا نہیں ہے میں جتنے بھی لائٹمن ہیں میرے ساتھ جتنے بھی ٹیم ہیں ان سب کو سکھاتا ہوں بس وہی چیز نے ایک ڈیفرنسیشن دیا میرے کو کہ ایکٹر سے میرا زیادہ رخ بدلا میں سپورٹ بائی بھی بنا سونڈ ریکارڈز بھی بنا اور یہ فرسٹ اسسٹنٹ سے لے کے آج اڈیو بی آپ کا بیچ کا ایک دور جو ہے وہ کارناٹکا میں بھی رہا اشو کشب جی کے ساتھ وہاں کا جو ریجنل فلم تھی کارناٹکا کی اور وہ جس میار پہ جس دھر پہ ہیں ہم جمہو کشمید کی جو ریجنل فلم ہے وہاں تک ہے یا بھی راستے میں ہی ہیں نہیں سر راستے میں نہیں ہیں پہلے کچھ ایک اگزمپل دی جاتی تھی ہم وہ بندے دیکھیں گے جو لخنپور کروز کر گئے ہیں یہ میری دیوی اگزامپل ہے آپ کی دیوی ہے اور یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں سر آج بچے بہت دور پہنچ گئے ہیں اس لئے آج کسی کارناٹا انڈسٹری یا اپنی بھار کی انڈسٹری کو اگر ہم کمپیر کریں گے جمہو بھی دھیرے دھیرے پیچھے نہیں رہ رہا ہے جمہو اس ریس میں پہنچ جائے گا بٹ موریل بوسٹنگ کے لئے پیچھے سے ہمیں سپورٹ چاہیے اور میں تو یہی چاہتا ہوں مطلب آپ جیسے بڑے لوگوں کا آشیرواد رہیں ٹیلنٹ کو بوسٹ کرنا ہے سر گلتیاں کریں گے سیکھیں گے لڑیں گے میکسی میکسی موبائل سے فلم کرو نا بابا یہ آپ کا ایک سفر کا تھا سمیر صاحب آپ نے ٹیلی ویجن کے لئے از اے پروڈیوسر بھی کام کیا ہے از اے ٹیریکٹر بھی کام کیا ہے وہ ٹیلی ویجن کا اور فلم کا آپ ٹرینڈ ہو کے فلم کے لئے آئے تھے اور اس کے بعد آپ ٹیلی ٹی وی پی آئے وہ کیا ٹرانسفارمیشن وہ کیا جھٹکا دیتی تھی کبھی نہیں بلکل دیا سر میں کبھی بھی بجٹ بچانی پایا جو بھی دوردرشن کا بجٹ آپ کو بھی بتایا الگ الگ کٹیگریز میں الگ بجٹ رہتا ہے تو میں نے بھدروا میں آفٹر نوری ہمارا پہلا تھا دوزار تین یا چار میں سزا کر کے سولہ دن کا سکیڈیول لگایا بجٹ بہت اوور ہو گیا جتنا بجٹ تھا اس سے اوور چلے گئے بکوز وہی آپ کا قویسٹن کی سنما سے آپ ٹی وی میں آنا بہت دکت کرتا ہے کہاں ستر ایم ایم اور کہاں تھرٹی فائی اور کہاں آپ کی بلوکنگ آپ کا مائن بدل جاتا ہے ٹیلی ویجن کے لیے آنا ہے اچھا اوپر سے آپ کے ایکٹرز آپ کو تنگ کرتے ہیں ایکٹرز تنگ اس لیے کرتے ہیں بکوز آپ جیسے نمدہ جیسے کلاس کریم وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی یہ کریکٹر کے ساب سے اس کی لائٹنگ اس کا موڈ اس قسم کا ہونا چاہیے کشمیر سے سار ساری لائٹ سائی جنریٹر لگے رہے ہیں باریشوں نے چھوڑا نہیں تو نیچولی کریٹیویٹی آپ اس میں کبھی کبھی بولا گیا میرے پردکشن ڈیزائنر نے میرے کو کہ سر تھوڑا سا ہاتھ ٹائٹ رکھیں سر اچھا اس پہ ایک چیز میں آئیڈ کروں گا سانتوز سیون بنوات پردھان وینو گوپال ماندی رتنم ان سب کے ساتھ میں کام کر چکا چھوٹے چھوٹے ٹائم کے لیے پریان جی اب نہیں ہے اس دونیا میں اومپوری جی میرے گوڈ فاردر رہے ہیں جنہوں نے بہت سپورٹ کیا کشمان کنیکشن میں کر رہا تھا انہوں نے اور ہی رام کی وہ سکریننگ تھی سر کامل حسن میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میری تانگیں کامپیں نہیں کیا اتنے بڑی پریسنلیٹیز ہیں اشو کشم بہت سوڑا بھی لوگ بیٹھے ہیں سر میں مجبور ہو گیا لیکن اومپوری نے میرے کتنا سکھایا تھا کہ بیٹا ڈرنا مات کونفیڈنس رکھنا لائف میں سر میں نے شوٹ بول دیا اب یہا تو آپ جانتے ہیں میں ہنڈی کا مطلب کر دا رہا تو میں نے اپنے ایکسپین سے بنا دیا کہ سر شوٹ یہ ہے پہلی کلاپ منیردپن کی تھی بینوت پردھان جی کی تھی انڈ کریئر میں جس میں کوئی دھو رہا ہے نہیں آپ کے کام کو لے کے ہر ایک شخص تعریف کرتا ہے اور آپ ہیں کریٹیو کمپرومائز نیجر نہیں ہے شاید نہیں شاید نہیں ہائی نہیں اور آپ جمہو کشمید کو کہاں دیکھ رہے ہیں آج کس طرح پر سر میں نے ٹھیک ہے لخنپور کراس ہو گیا یہ کر لیا ٹھیک ہے وہ بھی میں نے کتنے لخنپور کراس ہوئے ہیں وہ بھی میں نے دیکھیں میں جانتا ہوں ہے نا اچھے طریقے سے سارے دیکھیں لیکن آج جمہو میں کیونکہ میں سوشل میڈیا میں دیکھتا رہتا ہوں فلم بن رہی ہے فلم یہ آپ آج ہم جمہو کشمید کو فلم لائن میں فلم انڈسٹری میں کہاں دیکھ رہے ہیں سر میں تو ہولی وڈ تب بھی دیکھ رہا ہوں اتنا یوت میں آج کی دیٹ میں اتنا ایک کیا کہتے ہیں جوش ہے جوش ہے کریں گے وقت لگے گا تھوڑا سا وقت لگے گا ہلکا سا پروفیشنلزم اور یہ جو تھوڑا سا بھٹک جاتے ہیں کبھی کبھی you know we get carried away مطلب جیسے جو چیز آپ چہاتے ہیں اس میں ایک ٹیم سپورٹ ہوتی سر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ آن کروں گا کہ میں نے سنا تھا اور میں ایکچلی لڑا بھی ہوں کچھ لوگ میرے سے اس بات سے راضی نہیں ہوں گے جب میں ٹو بے ٹو کا شیٹر دیکھتا تھا پوسٹر باہر ساؤتھ میں بھی یا مومبے میں بھی تو لکھا جاتا تھا کپٹن نوپ شپ اس ڈیریکٹر سر ماف کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں بکوز اس اٹیم جوپ ترہاپے پہ ترہاپے پہ لڑکا چڑھا ہوا جو لائٹنگ کر رہا ہے ہیس آلسو دہ پارٹ اف ٹیم کوریگرائفر سے لے کے سنماتیگرائفر سے لے کے ایڈیٹر سکینکلائیٹر سٹ آرٹ کیسے وہ چیزیں ملکے ہی ایک سنمہ کو آپ دیکھ پاتے حساب سے میں سبھی یوٹ کو بھی بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا لڑو ڈسکس کرو بٹ ڈونٹ فیل کہ بس میں ہی ہی ہوں ایڈی نئے یوٹ جو ہمارا یوٹ ابھی کام کر رہا ہے انجے لے کیا میسیج اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ میرے سے مجھ سیکھو میں آپ سے سیکھوں گا آپ بدلیں میں آپ سے سیکھوں آگے لے کے جائیں اس جمہو کشمیر کی انڈسٹری کو لائٹنگ کمپوزیشن بہت میٹر کرتی ہے سینما بدوڈ کمپوزیشن دزنٹ سٹینٹ آپ کو نیچر سے سیکھنا پڑے گا نیچرل لائٹنگ سے سیکھنا پڑے گا رات کب ہوتی ہے دن کب ہوتا ہے بادل کب آتے ہیں کب رکتا ہے لائٹن شیڈو پلے کرنا پڑے گا تھانکیو بہت سی باتیں کی سمیر صاحب لیکن سب باتیں جلدی میں تھی اور کام بھی یہ جلدی میں ہی کرتے ہیں بہت اچھا لگا ہے سمیر صاحب آپ سے بات کر کے اور آپ کا ایک بار جب آپ کا تہدل سے شکری آدھا کرتے ہیں ہم آپ کا شکری آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لئے نکالا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں کے بارے میں بتایا اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی آپ کے بارے میں جانے ہو سکتا ہے کہیں لوگوں کو نہ پتا ہو آپ کے بارے میں کہ ایک فلم میکنگ میں ایک کیمرامین جو ڈی او پی ہے اس کا کیا رول ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خوبصورتی سے بتایا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں شیئر کریں اور لائک کریں ہو سکے تو کومنٹ ضرور کیجئے ہم گریٹر جمو ورچول یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹیوٹر پہ اور انسٹاگرام پہ اویلیبل رہیں گے آپ کے لئے زیادہ چاہتاو جہد